بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بات پیارے بچوں آج ہم فریشتوں کے بارے میں اور فریشتوں کے کاموں کے بارے میں وہ ساری معلومات حاصل کرنے والے ہیں آج جو ہے اب تک جو ٹاپک ہوئے ہیں تو میں نے ان ٹاپک کو آپ کے سامنے بتایا ایک بار اور بتاتا ہوں سب سے پہلا ٹاپک تھا اسلام اور اسلام کے بارے میں ہم نے بات کی پھر اس کے بعد ایمان اور ایمان کے کلمے کے بارے میں بات ہو گئی اور اس کے بعد انسان کے بارے میں جنات کے بارے میں اور ان دونوں کی عبادتوں کے بارے میں بات جیت ہوئی کل ہم نے خدا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدت کے بارے میں سنا تھا آج ہم فریشتوں کے بارے میں اور ان کے کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے فریشتے کون ہیں کور سے سنیے فریشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس طرح سے انسان خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جنات خدا تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے ایسے ہی فریشتے بھی خدا تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے مخلوق کسے کہتے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز یا اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو مخلوق کہتے ہیں ہمارے آپ سے ہم جو چیزیں دیکھ رہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اسے مخلوق کہتے ہیں زمین آسمان چاند سورج دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات میں ہیں اللہ کی مخلوقات ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے لیکن دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام مخلوقات میں بڑی مخلوق جو ہے وہ تین ہیں انسان جنات اور فرشتے اور یہ تینوں مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے پیدا کیا ہے ایجاد کیا ہے اور اللہ اس کا کریٹر ہے خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اور یہ تینوں چیزیں اللہ کی کریشنز یعنی مخلوقات ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر لیسن کے اندر بتایا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے خدا تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے مخلوق ہے تو پھر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے تو فرشتے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے نور سے پیدا کیا ہے اور تینوں مخلوق دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے انسان کو مٹی سے بنایا جنات کو آگ سے بنایا اور فرشتے کو نور سے بنایا what is the meaning of نور نور کا کیا میننگ ہے نور روشنی کو کہتے گے brightness فرشتے جنات کی طرح ہمیں دکھائی نہیں دیتے فرشتے بھی ہمارے آنکھوں سے دور ہے جیسے ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ویسے ہم فرشتوں کو بھی نہیں دے سکتے بساوقات فرشتے بھی بعض لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں عموماً انسان کا جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ انسان اچھا ہو تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اور فرشتے اس سے باتچیت بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں گا کہ مرنے والا آخر وقت میں الگ ایسے ٹائپ کی باتیں کرتا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی وہ بہت ساری چیزیں اشارت سے بتاتا ہے لیکن اس کو دکھائی دیتا ہے ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے اور اگر انسان برا ہو تو پھر برے فرشتے جو ہے اسے لے جانے کے لئے آتے ہیں اور وہ انسان اس سے بات کرتا ہے کبھی تو کہتا ہے کہ مجھے پہاڑ دکھائی دے رہے بڑے بڑے کبھی تو کہتا ہے کہ فلا چیز دکھائی دے رہے تو ایکچول اس کو وہ فرشتے دکھائی دیتے ہیں ویسے عموماً جو ہے عام زندگی میں بھی کبھی کبھار فرشتے دکھائی دیتے ہیں سفید بریٹنس میں نور میں اور روشنی کی انداز لیکن جنرلی دکھائی نہیں دیتے یہ دو مخلوق ہیں جن اور فرشتے جو انسانوں کے نظر سے غائب ہیں وہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اور چاہے وہ جن ہو چاہے وہ فرشتے ہو ان کے جسم بہت مطلب بارک مہین ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے محسوس کرنے والی چیزیں صرف ایمی لیکن بچوں ایک بات آپ بہت اچھے سے یاد رکھیں اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو کوئی بھی پیدا کی ہوئی چیز ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ چریند ہو چاہے وہ پریند ہو ہوا ہو آسمان ہو زمین ہو انسان ہو جنات ہو فرشتے ہو ان تمام چیزوں میں سب سے گریٹ مخلوق سب سے گریٹ جنریشن اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور عربی میں اس کو کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل سب سے اونچا اور سب سے عزتدار انسان ہے اور اللہ تعالی نے ایک جگہ قرآن میں کہا کہ ہم نے انسان کو زمین اور آسمان کا خلیفہ بنایا ہے یعنی اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا ہے اب دیکھو جنات دکھائی نہیں دیتے فرشتے دکھائی نہیں دیتے انسان سب کو دکھائی دیتے ہیں اور ایک طرح سے دیکھا جائے کہ پوری دنیا پر حکومت انسان ہی کر رہے ہیں بادشاہ انسان ہی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لئے بنائی ہے اس لئے انسان ہی اس دنیا کا بادشاہ ہوا انسان ہی اس دنیا کا کیا ہوا حاکم ہوا اس لئے دنیا کی ہر چیز انسان کے انڈر میں ہے تابے میں ہے اب بڑے سے بڑے شیر آپ نے دیکھا سرکش جہاں پہ کھیل دکھایا جاتا ہے گیم دکھایا جاتے ہیں وہاں بڑے سے بڑے ہاتھیوں کو ایک انسان کیا کرتا ہے اس سے کرتب دکھاتا ہے شیر کے ذریعے سے لوگوں کو کرتب دکھاتا ہے اور کئی جانور ہیں جو انسان سے ڈرتے ہیں کئی چیزیں ہیں جو انسان نے اس پر قبضہ کر کے رکھا ہے ہوای جہاز کو ہوا پہ اڑا کر ہوا پہ قبضہ کیا ہوا میں اڑا کر ہوا پہ قبضہ کیا سمندر میں بوٹ اور کشتیا چلا کر سمندر پہ قبضہ کیا زمین میں کھیتی کر کے زمین پہ قبضہ کیا انسان نے ہے نا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیز دی ہے وہ جو ہے عقل دی ہے اور اس عقل کے ذریعے سے ہی انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو ایک مان رہا ہے اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے انسان کتنا بھی سرکش ہو جائے جس کو کہتے ہیں کہ شیطان ہو جائے یا کتنے بھی جو ہے ظالم ہو جائے بگڑ جائے انسان لیکن ایک وقت ہے ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سودار دیتا ہے سارے بگڑے لوگوں کو سودار دیتا ہے کتنا بھی بادشاہ بن کے وہ ظلم کرنے لگ جائے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارے انسانوں کو اپنے سامنے کیا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جھوکا دیتا ہے جیسے کرونا بیماری آئی تو سب کے سب اللہ کے سامنے جھوک گئے سب کے سب مان لی اللہ کی طاقت کو یا اب بس اللہ ہی بچا سکتا ہے باقی کوئی نہیں بچا سکتا ہے ہے نا تو اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت تو تمام چیزوں میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کونے انسان ہیں ایک بات تو یہ آپ کے سمجھ میں آئی اب میں فرشتے کے بارے میں بتاتا ہوں انسان اور جنات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں لیکن فرشتے صرف اچھے ہوتے ہیں برے نہیں ہوتے ہیں انسان اور جنات اچھے کام بھی کرتے ہیں برے کام بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف بھی دیتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن فرشتے صرف اچھے کام کرتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں لیکن فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کی فرما برداری کرتے ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کبھی کسی حکم کو نہیں توڑتے ہزاروں انسان ملیں گے جو قتل کرتے ہوں گے جو اللہ کی حکموں کو توڑتے ہوں گے برائی کرتے ہوں گے ہزاروں جنات ملیں گے برائی کرتے ہوئے ہزاروں انسان ملیں گے اچھائی کرتے ہوئے ہزاروں جنات ملیں گے اچھائی کرتے ہوئے لیکن فرشتے صرف اور صرف اچھائی کرتے ملیں گے ان سے کبھی کوئی نہ غلطی ہوئی ہے نہ غلطی ہوتی ہے نہ ہندہ کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا معصوم بنایا اتنا پاک بنایا اتنا صاف بنایا جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انسان سے پہلے جب جنات کو بنایا تو جنات کو بنایا تو فرشتوں نے کوئی سوال نہیں کیا اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہے تو بنا لے جنات کو اللہ چاہے تو دنیا بنا لے زمین آسمان بنا لے لیکن زمین اور آسمان کے بنانے کے بعد فرشتوں کو بنانے کے بعد جنات کو بنانے کے بعد ساری دنیا کو بنانے کے بعد سب سے آخر میں جب انسان کو بنایا اللہ نے تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ آپ یہ کیا بنائے آپ نے اور آپ نے یہ کیوں بنائے آپ نے انسان کو کیوں بنائے سوال کیا تھا کیوں سوال کیا تھا کیا وجہ تھی سوال کرنے کی فرشتے اتنے نیک تھے اور اتنے معصوم اور اتنے نیک ہوتے ہیں وہ کہ سامنے والے کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اچھی ہے یا بری ہے جنات کو دیکھا تو سمجھ گئے ان میں اچھے بھی ہے بری بھی گئے دنیا کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اچھا ہی اور برائی کی جگہ اللہ نے بنا دی سوال نہیں کی کوئی سوال نہیں کیا انسان کو بناتے ہی سوال کیا اور پھر سوال کیا تو پوچھا بھی کہ اللہ اپنے ان کو کیوں بنایا اور کس لئے بنایا نحنو نسبح بحمدک و نقدسو لک اگر ان کو بنانے کی وجہ یہی تھی کہ یہ انسان تمہاری عبادت کریں گے تو کیا ہم آپ کی عبادت کے لئے کافی نہیں ہے کہ رات دن ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے گے رات دن ہم آپ کی عبادت کرتے گے رات دن آپ کا نام لیتے گے تو ہم فرشتے ہیں آپ کی بڑائی کرنے کے لئے ہم فرشتے ہیں آپ کی عبادت کرنے کے لئے آپ نے انسان کو کیوں بنایا انسان تو آگے چل کر خون خرابہ کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہوا ویسے ہی جیسے فرشتوں نے کہا دیکھو انسان دنیا میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے دنیا میں وہ دھمال مچائی وہ خرابیہ کی وہ قتل و غارت کی غارت گری کی وہ فہاشیت اور برائی کی کہ اس کا تصور فرشتوں کے دماغ میں بھی نہ آیا ہوگا ہے نا دیکھو حضرت آدم کے دو بیٹے تھے حابل اور قابل ہے نا حابل نے قابل کو مارا یہاں سے قتل کا مرڈل کا سلسلہ شروع ہوا برائیہ شروع ہو گئی ہے نا تو فرشتوں کو اتنا علم تھا کہ انسان دنیا میں جا کر صرف خرابی ہی پیدا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او فرشتوں آپ کا کہنا صحیح ہے جو خرابی کرے گا اس کے لئے دوزک بنا کر رکھاؤں جو اچھا ہی کرے گا اس کے لئے جنت بنا کر رکھوں گا don't worry فکر مت کیجئے آپ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آپ فکر مت کیجئے جو عبادت و بندگی کریں گے وہ جنت جائیں گے جو عبادت و بندگی نہیں کریں گے وہ جانم جائیں گے آپ فکر مت کرو انی آلموں مالات آلمون فرشتوں کو بھی اس وقت اللہ نے لنکارا اور کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں خاموش ہو جاؤ تو جب اللہ کی آواز سنی تو فرشتے خاموش کہا کہ انکا انت اللہ ملغیب آپ ہی جاننے والے ہیں اللہ معاف کیجئے گا آپ جو چاہے ہو کیجئے برابر جی ہاں پھر اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ سب خون خرابہ کریں گے ایسے بھی انسان ہوں گے جو اتنی عبادت کریں گے کہ تم سے بھی عبادت میں آگے ہوں گے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال روزے لگا تھا کہ کتنے برس عبادتیں کی وہ بھی تو انسان تھے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی کہ فرشتے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے سامنے جھوک گئے فرشتے بھی عبادت کے سامنے جھوک گئے تو ایک واحد دنیا میں حضرت محمد ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی زمین پر ایسے عبادت کی ہے کہ نہ کسی فرشتے نے ویسے عبادت کی نہ کسی جن نے ویسے عبادت کی اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا کہ سب انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے کیونکہ ان انسانوں میں ایک انسان حضرت محمد جو آخری نبی اور پیغمبر ہے ہم سب کے ساری دنیا کے اور ساری دنیا کے مخلوق کے وہ ایسے بنے کہ فرشتوں سے بھی آگے عبادت میں چلے گئے قرآن میں اللہ تعالی نے کئی جگہ پر کہا کہ نبی اتنا اپنے آپ کو عبادت میں نہ لگائیں کہ آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے ایک اللہ کی دعوت دینے میں اپنے آپ کو اتنا نہ ڈالے کہ آپ کو اپنی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہے نا اور سورہ مزمیل اتری سورہ مدسر مدسر اتری اور جس میں کہا گیا ہے کہ آپ جوہے کچھ رات کے حصے میں آرام کرے سو جائیں اور کچھ رات کے حصے میں آپ اللہ کی عبادت کرے تو ہمارے نبی نے وہ ثابت کر کے بتایا کہ انسان خراب نہیں ہے انسان کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور قرآن پر چلے دین پر چلے تو انسان فرشتوں سے بھی آگے عبادت میں نکل سکتا ہے رات دن فرشتے عبادت میں لگے ہوئے گے لیکن انسان اگر سچے دل سے عبادت کرے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے جنات اگر سچی عبادت کرے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیے تو میں نے فرشتوں کے بارے میں بتایا فرشتے رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے گے اور ہماری نظروں سے گائب ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتے فرشتے فرشتے میں نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں ہوتی ہیں انسان میں مرد عورتیں ہوتی ہیں جنات میں مرد عورتیں ہوتی ہیں انسان میں آل اولاد بچے ہوتے ہیں جنات میں بھی آل اولاد اور جنریشن چلڑن اور بچے ہوتے ہیں لیکن فرشتے میں نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتی ہیں نہ ان کے بچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ان کو دور رکھا ہے وہ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتی ہیں وہ صرف اللہ کا نور فرشتے نور ہوتے ہیں روشنی ہوتی ہیں خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے فرشتے خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی کاموں میں رات دن لگے رہتے ہیں رات دن لگے رہتے ہیں جب سے بنے ہیں تب سے جنہاں فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا فرشتے کتنے ہیں اب دیکھئے انسان کتنے ہیں انسانوں کی گنتی ہم نہیں کر سکتے جنات کتنے ہیں وہ تو دیکھی نہیں سکتے تو گنتی کرنا تو دور کی بات تو فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہے جیسے قرآن حدیث سے پتا چلتا ہے فرشتے بہت ہے حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے گرنے والے بارش کے ایک کترے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہو اور وہ فرشتہ اس وقت تک زمین پر رہتا ہے جب تک اس پانی سے کوئی دانا نہ ہوگے یا اس پانی سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے جب تک وہ فرشتہ رہتا ہے اندازہ لگائے جب سے دنیا بنی گئے تب سے لے کر اب تک اور جب تک رہیں گے تب تک کتنی بار بارش ہوئی کتنے قطرے بارشتے ہوئے اور ہر قطرے کے ساتھ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کتنے فرشتے آسمان سے آئے اور ابھی تک زمین میں ہی رکے ہوئے ہیں اس قطرے کے ساتھ اب سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے کتنے قطرے ہوتے uncountable ہم count نہیں کر سکتے اتنے فرشتے ہیں اور ان میں سے چار فرشتے مکرب اور مشہور ہیں چار فرشتے مکرب ہیں مکرب کا مطلب کیا ہے اللہ کی نزدیک ہے اور مشہور کا مطلب پاپولر ہے فرشتے تو بہت سارے ہیں بہت سارے فرشتے ہیں لیکن اس میں چار بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ چار مکرب اور مشہور فرشتے کون کون سے ہیں اول حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے سب فرشتوں میں سب کے سردار سب سے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا مطلب علیہ السلام ان پر اللہ کی سلامتی ہو جبرائیل نام ہے سب سے بڑے فرشتے کا فرشتوں کے سردار پڑے سردار حضرت جبرائیل اور ان کے ذمہ اللہ نے کیا کام لگایا ہے انسان کے اور جنات کے ذمہ اللہ نے عبادت لگائی ہے فرشتوں کے ذمہ عبادت کے ساتھ دنیا کے سارے کام لگائے اللہ تعالی سارے کام لگائے دنیا اور چار فرشتے بڑے بڑے گئے حضرت جبرائیل سب سے پہلے فرشتے جو خدا تعالی کی کتابیں اور خدا تعالی کے احکام اور پیغام کو نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے سب سے بڑے فرشتے کا سب سے بڑا کا اللہ کی باتوں کو دنیا کے اندر جو نبی بھیجے گئے ان نبیوں کے پاس لے کر آتے تھے رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے دوسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور فوق کہیں گے قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ دنیا کے سارے سسٹم اور نظام کو ختم کر دے گا اور اس کے ختم کرنے کے لئے اللہ نے ایک فرشتہ جب سے دنیا بنائیں اس دن سے لے کر آج تک اور جب تک رہیں گے تب تک ایک فرشتہ بنا کے رکھا ہے جس کا نام اسرافیل ہے جو اپنے اندر ہوا کو جو ہے کھیچ کر رکھا ہوا ہے جیسے اللہ کا حکوم آئیں گا سور سے وہ ہوا چھوڑ دیں گے مو سے سور پھکیں گے اور ساری دنیا اس دن کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں ختم ہو جائیں سب توٹ پھوٹ کر زمین پر گرے گا آسمان گرے گا توٹ پھوٹ کر چاند ستارے توٹیں گے دریا پہاڑ سب پلٹ پلٹ ہو جائیں گے پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح جو ہے کپاس کے گولوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے جب ہوا چلتی ہے تو ایسے بڑے بڑے چیزیں جو ہے درخت اکھڑ کر جو ہے ہوا میں جو ہے اڑنے لگتے ہیں اس دن ایسے ساری چیزیں اڑنے لگیں گے اور اس دن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنا کے رکھائے دوسرے نمبر کا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو بس دیکھے ہوئے ہیں ساری دنیا کو اور ان کی نظر ہمیشہ اللہ کے طرف ہے حکم آیا پھک دیں گے ختم دنیا کا بیڑا گرک ہے نا جنہ ٹیسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے ان کے ذمہ دو ہی کام ہے پانی برسانا اور مخلوق کو دنیا کی تمام جاندار چیزوں کو روزی روٹی پہنچانا رسک پہنچانا ان کا کام یہی ہے بس سب سے بڑے فرشتے تیسرے نمبر کے میکائیل پانی کا انتظام کرنا دنیا والوں کے لئے اور کھانے کا انتظام کرنا فورڈ آئین ڈرنگ ون لے پیابدر سمجھ میں آئی بات میکائیل میکائیل جینا اور چودھے فرشتے ہیں حضرت ازرائیل اور حضرت ازرائیل کا کام ہے تمام دنیا کی چیزوں کی جان نکالنا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جاندار living things جان رکھنے والی انسان چرین جانور پرند ہے نا جن کے اندر جان ہے ہے نا یہ ان کی روحوں کو اللہ نے پہلے ہی بنا کے رکھا ہے لیکن دنیا میں بھیجنے کے بعد واپس لانے کے لئے اللہ نے ایک فرشتہ بنائے وہ ہے حضرت ازرائیل جو سب کی جان نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ شابان پندرہ شابان کو سب کی لشت دیتا ہے دیکھو ازرائیل اوہ میرے فرشتے اتنے لوگ دنیا میں جانے والے ہیں اور اس سال سے اس پندرہ شابان سے آنے والے پندرہ شابان کے رات تک اتنے اتنے لوگوں کو واپس لے کر آ کے جو ہے پھیک ڈالو کبرستان کی اندر سے اوپر میرے پاس پہنچا دو یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت ازرائیل کو لگایا آپ سمجھ رہے ہیں تو چار فرشتے کے چار بڑے بڑے کام حضرت جبرائیل اللہ کی کتابوں کو اللہ کی احکام کو نبی اور رسولوں تک پہنچاتے تھے حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھکیں گے حضرت میکاہل بارش اور رزق دنیا کے تمام جاندار لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور حضرت اسرافیل تمام جانداروں کو واپس لی جانے کا کام کر رہے ہیں آیا سمجھ 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 خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ رکھا ہے اور فرشتے تمام سمجھ اور انتظام کو خدا تعالیٰ کے آرڈر اور حکم سے پورا کرتے گے فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ اب فرشتوں کے کچھ کام بتاتے ہیں حضرت جبرائیل خدا تعالیٰ کے پیغام اور احکام اور کتاب پیغمبروں کے پاس لاتے تھے بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی حضرت جبرائیل کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا ہے حضرت میکائل مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہے اور بے شمار فرشتے حضرت میکائل کے انڈر میں پانی پہنچانے کا اور روزی روٹی رزق پہنچانے کا کام کر رہے ہے حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھکیں گے حضرت اسراحیل مخلوق کی جان نکلنے پر مقرر ہے اور ان کے انڈر میں بہت سارے فرشتے کام کر رہے ہیں نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں بدکار اور برے آدمیوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں ان کے علاوہ نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے ان دو فرشتوں کو قرامن قاتل ان کہتے کچھ فرشتے آفتوں بلاوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں بچوں بودوں کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کی مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال اور جواب کرنے پر مقرر ہیں ہر انسان کے قبر میں دو فرشتے آتے ہیں ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں یعنی سوال جواب کرنے والے فرشتے کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہے اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے واض ہوتا ہے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور درود شریف پڑھا جاتا ہے دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہیں ایسے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شرک ہوتے گے ان کی شرکت کی گواہی خدا تعالی کے سامنے دیتے گے دنیا میں جو فرشتے کام کرتے گے ان کی صبح شام تبدیلی بھی ہوتی گے سبح کے فرشتے الگ شام کے فرشتے الگ سبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے گے اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے گے اور اسر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے گے اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے گے کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کام میں لگے گئے گئے کچھ فرشتے دوزق کے انتظام اور اس کے کام وں وعبادت میں لگے گئے گئے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے کام کرتے گے یہ تمام باتیں قرآن مجید اور حدیثوں سے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہو گئی بچے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے فرشتوں کو بنایا گئی نہ انسانوں کو بنایا نہ جننات کو بنایا سارے انسان مل کر سورج جو ہے سورج جو ہے رات میں نہیں ہوگا سکتے سورج کا ٹائم ہے صبح نکلنے کا تو صبح ہی نکلے گا سارے انسان جننات مل کر دن نہیں بدل سکتے دن کو رات میں نہیں بدل سکتے اور رات کو دن میں نہیں بدل سکتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کاموں پہ لگا دن کو لانے کی ذمہ داری فرشتوں کی